ہیلو فرینڈز آپ کا فیض سے بہت بہت سواگر کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئیے پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایریل سٹیٹ کی کامپنی کے سٹاک کی دیٹ ایس شوبہ لیمٹڈ اس سٹاک میں کل کے دن 0.22% کی ریلی دیکھنے کو ملی ہے یہ سٹاک 619.60 کے ڈیول پہ کلوز ہوا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں آنے والے ٹائم میں اس کے ٹارگٹ کیا رہ سکتے ہیں اس کے فنینشل اینڈ ٹیکنیکل پیرامیٹر سٹڈی کر لیتے ہیں انڈ تک جرور آپ ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹائم آئے ہو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کر دیں سو آئیے سب سے پہلے شعبہ لیمٹڈ کے سٹوک کی پاسٹ پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھیں تو اس سٹوک میں کنسولیڈیشن ہی دیکھنے کو ملی ہے اپر ریجسنس لیبل اس کا سکس ٹوانٹی سیون کے رونڈ ہے اور جبکہ جو لور سپورٹ لیبل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سکس ٹینڈر فورٹین کے رونڈ ہے تو یہ سٹوک سکس ٹوانٹی سے بڑیہ سپورٹ بنا کے ریورسل شو بھی کر رہا ہے اوبر اور فلیٹ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے ون منت میں بھی فلیٹ ٹرینڈ ہے کبھی ریلی ہوتی ہے کبھی گرابٹ ہوتی ہے کوئی آپ کو کلیر پیٹن نہیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن سکس منت میں جرور اس سٹوک میں ٹوانٹی فائی پرسنٹ سے بڑیہ بریک آؤٹ دیکھنے کو مل چکی ہے لیکن ہائیس لیول سے ابھی بھی یہ سٹوک بہتی نیچے گر چکا ہے تو ہائیس جو لیول ہے ریسٹنس لیول ہے اس کا وہ سیون تھٹی ٹو کے رونڈ نکل کر آ رہا ہے بات کرتے ہیں جیئر ٹیلیٹ کی یہاں پہ 30% کی گرابٹ چل رہی ہے جبکہ ون یئر میں دیکھو 5.15% کے ہی گروت ہے تو جتنے بھی ریل سٹیٹ کامپنیز ہیں ان میں اس طرح کا پیٹن ہی دیکھنے کو ملا ہے کوئی بھی کامپنی دیکھ لو کیونکہ ایک سال پہلے بھی مارکٹ اپنے ٹاپ پہ چل رہی تھی تو یہ سٹوک بھی اپنے ہائیس لیول کے رونڈ ہی چل رہے تھے تو وہاں سے لے کے اب تک کوئی زیادہ ریلی اس سٹوک میں دیکھنے کو نہیں ملے ہوئی ہے اب اس کا 5 جیلز کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو 5 جیلز میں بھی 5.15% کی گروت دیکھنے کو مل چکی ہے جبکہ میکسیم پیٹرن دیکھیں تو اس میں کوئی زیادہ ٹرینڈ پوزٹیو نہیں دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں تو آئیے اس کے لیٹس فنینشلز کی بات کر لیتے ہیں دوستو یہ کامپنی ریل اسٹیٹ ڈیویلپر ہے بنگلور بیسٹ کامپنی ہے اور ایک ملٹی نیشنل کامپنی ہے یہ 1995 میں شروع ہوئی تھی اور اس کے جو نمبر آف امپلائیز ہیں نیئرلی 3000 ہے ریب نو دیکھیں تو اس کامپنی کا 2190 کروڑ کا ہے اس پر 2021 ڈاٹا تو آئیے سب سے پہلے اس کے ستمبر کورٹر کے نمبر ہی دیکھ لیتے ہیں ستمبر میں اس کے ریب نو میں 18% کی ریڈکشن دیکھنے کو ملی ہوئی ہے نیٹ انکہ میں 60% کی ریڈکشن ہے جبکہ مارجن بھی اس کے ریڈیوزی ہو رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ستمبر کورٹر کے نمبر نیگٹیو آئے ہوئے ہیں جبکہ جون کورٹر کے نمبر جرور پوزٹیو رہے تھے مارج 22 کے نمبر میں بھی پوزٹیو گروہ دیکھنے کو ملی تھی اور ستمبر کورٹر کے بھی نمبر اوبر اور بوزٹیو ہی ہیں تو پہلے نمبر پوزٹیو آ چکے تھے لیکن ستمبر کورٹر میں کھیل بگڑ چکا ہے لیکن آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اینول ویسز پہ ڈاٹا کس طرح کا ہے کیونکہ جدی کسی کورٹر کامپنی کے ایک کورٹر کے نمبر برے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھی ہے کہ کامپنی بری ہوگی اب اس کا جو اینول ڈاٹا ہے نا وہ بھی ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو شوبہ کا جو نیٹ پروپٹ ہے وہاں پہ سیونٹی پرسنڈ کے راؤنڈ ریڈکشن دیکھنے کو ملی تھی اندہ کیو ٹو فنیشل جیر ٹوانٹی تری تو اسی لیے ہی اس کے سٹاک میں ابھی بولیٹیٹ ہی چل رہی ہے کوئی کلیر پیٹرن نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آگے بڑھ لیتے ہیں دوستو جدی اس کے اینول ڈاٹا ایک بار چیک کر لیتے ہیں ستمبر کورٹر کے ہم نے آپ کو نمبر بتا دی ہیں اینول ویسز پہ جدی دیکھیں تو سارے ہی جو فنیشل پیرامیٹرز ہیں وہ آپ کو پوزٹیف گروت شو کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کامپٹی کی ٹاپ لائن میں بھی گروت دیکھنے کو مل رہی ہے ریبنو بھی بڑھ رہا ہے انکم بھی بڑھ رہی ہے جبکہ ماجد بھی گروہ ہو رہی ہیں تو اینول ویسز پہ جو ڈاٹا ہے بہت ہی پوزٹیف نکل کر آ رہا ہے بہت ہی بڑیاں نکل کر آ رہا ہے تو یہی ایک کارن ہے کہ اس سٹاک کے جو اینول نمبرز ہیں وہ گروہ ہو رہی ہیں یہاں پہ دیکھو فنیشل جیر ٹوانٹی ون کا ڈاٹا دیکھ لو فنیشل جیر ٹوانٹی ٹو کا ڈاٹا دیکھ لو تو ریبنو میں بھی گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے انکم بھی بڑھ رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ کامپنی کے جو اینول نمبرز ہیں they are quite positive they are quite attractive جب اس کی بیلنس شیٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو اینول ویسز پہ فنیشل جیر ٹوانٹی ٹو میں اس کے کیش میں ریڈکشن دیکھنے کو ملی ہے ایسیٹ سینڈ لائیویلٹیز میں کوئی زیادہ پوزٹیف ٹرینڈ بھی نہیں دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو کامپنی ایک اچھی ہے لیکن آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ جو مارکٹ ہے جو مارکٹ اینالیسٹ ہے وہ اس پہ کیا رائے دے رہے ہیں یہاں پہ دیکھو شعبہ جو لیمٹیڈ ہے this has also given a buy call it is a real estate company with market cap of 5915 crore and the company is engaged in the construction of two operations of the townships commercial premises housing projects and other related activities تو دوستو یہ جو کپنی ہے different type کے جو projects ہیں ان کو run کرتی ہے ان کو بنانے کا کام کرتی ہے اور HDFC سیکیورٹیز پہ جہاں پہ buy call دے دی گئی ہے 935 کے target دے دیے گئے ہیں اور اس کے accordingly یہ stock آپ کو 51% کے returns دیتا دکھائی دے سکتا ہے from the current levels تو بہتی بڑی ہے جو target ہے اس stock میں آپ کو آنے والے time میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ اب اس کی جو business outlook ہے بہتی بڑی ہے نکل کر آرہی ہے بہتی شاندار نکل کر آرہی ہے اور اس کی order book بھی quite strong نکل کر آرہی ہے HDFC سیکیورٹیز اب اس پہ بہتی positive ہو چکے ہیں بہتی بیولیش ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ اس stock میں ابھی نبیش کر سکتے ہو فارے target price of 910 تو آئیے اس company کی کچھ latest achievements بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کے دو تین point نکل کر آرہے ہیں اس کی جو latest annual numbers ہیں وہاں پہ جو revenue کی growth ہے 28.82 کی پرسنٹ کی ہے جبکہ 3 years کی cager دیکھو 7 پرسنٹ کی ہے تو یہ ایک اچھا trend ہے مطلب کہ اس کے annual numbers میں اچھی growth دیکھنے کو مل چکی ہے اچھی recovery دیکھنے کو مل چکی ہے اور اس نے اپنے 3 years revenue کی cager کو بیٹ کر دیا ہے دوسرا اس پہ technically بھی بہت strong momentum دیکھنے کو مل رہا ہے 5 days moving average crossovers appeared yesterday the average price gain of 4.6% within 7 days of the signal of this signal in the last 5 years تو technically اس stock میں بہتی بیوریش momentum دیکھنے کو مل چکا ہے in the last week تو یہ ایک اچھی indication ہے جو دوستو یہاں پہ دیکھو long term میں جرور اچھے returns ہیں shorter میں اس میں volatility ہی چل رہی ہے one day one month three month and one year تو real state sector جو تھا وہ problem میں چل رہا تھا covid کے قارن بھی impact ہوا ہے لیکن long term میں یہ stock آپ کو اچھے returns دیکھائی دے سکتا ہے تو اس کی جو PE ratio 64 کے round چل رہی ہے EPS 9.55 کا ہے market rank اس کا جو دیکھیں تو 8 کا ہے price to book ratio بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ stock آپ کو آنے والے time میں اچھے target دیکھائی سے دے سکتا ہے کیونکہ 17 energy list نے جہاں پہ analysis کیا ہے اور یہاں پہ strong buy کی recommendation ہی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے technical and financial parameter positive ہو چکے ہیں دیرے دیرے کر کے آپ اس کو accumulate کریں ابھی موقع ہے کوئی جرور ہی نہیں ہے کہ دوستو کوئی stock ابھی نہیں چل رہا ہے تو next year میں بھی نہیں چلے گا اس stock میں آپ کو 51% کے returns دیکھنے کو مل سکتے ہیں order book strong ہے economic data بھی اب positive ہی نکل کر آ رہا ہے thanks again ملے کے دے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ subscribe ضرور کر کے جائیں thanks again